بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید ادر علیہ آپ کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں نادگرام آج جو چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں بڑی زبردست بڑی دلچسپ خبریں ہیں یوں سمجھ لیں کہ کچھ خوش خبریں ہیں کیونکہ آرمی چیف کی جانب سے ایک بڑا زبردست اور دبنگ اعلان کیا گیا ہے جو اعلان یہ واضح کر رہا ہے کہ اگر اس اعلان پر عمل کروانا ہے تو پھر ایک بار پھر سے عمران خان کو لانا ہوگا کیونکہ یہ جو اعلان کیا گیا ہے اب سے کچھ عرصہ پہلے یہی اعلان لاکھوں لوگوں کے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر عمران خان نے کیا تھا اور آج اگزیکٹ وہی الفاظ ہم نے آرمی چیف کی زبانی سنے ہیں وہی اعلان ہم نے آرمی چیف کی زبانی سنا ہے تو یہ بڑی زبردست جو ہے ایکسکلیزف ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے ہوں اور ساتھی ساتھ آپ کو پتا ہے کہ لطیف خوصہ صاحب جو ہیں ان کی گزشتہ روز دو اہم ترین ملاقاتوں کے بعد وہ زیر عطاب آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں اعتضاء احسن کی جانب سے بھی ایک بڑا بیان سامنے آئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بلاول کی جو نام نہات جمہوریت تھی وہ ناظرم کام اس وقت مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکی ہے اب ناظرم کام یہیں سے ہی سٹار لے لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرمی چیف نے کون سا اعلان کیا ہے آگے کیا کہ ڈیولمنٹس ہونے جا رہے ہیں امران خان کی کیا چیزیں ہیں سب چیزیں رکھنے سے پہلے پیپل پارٹی کی جو اصل جمہوریت کا چہرہ ہے ناظرم کام وہ آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز لطیف خوصہ کی دو اہم ترین ملاقاتیں ہوئی پہلی ملاقات ہوئی امران خان صاحب سے ان کے گھر پر یعنی امران خان صاحب خود وہاں پر گئے ان سے اہم ترین ملاقات ہوئی وہاں مختلف چیزوں پر ڈسکریشن ہوئی اس کے بعد چیف جسٹرہ فاکستان سے اعتزاز احسن صاحب اور لطیف خوصہ کی ملاقات ہوتی ہے اور وہاں پر یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ یہ جو فوجی عدالتیں لگ رہی ہیں ان کے خلاف جو ہم نے آپ کو درخواست دی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ آپ جلد از جلد ہے اسے سماد کے لیے مقرر کریں تو ناظرین گرام یوں سمجھ لیں کہ اب لطیف خوصہ رہے اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے بقاعدہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ امران خان کو دوسرا ذلفقار علی بھٹو نہیں بننے دیں گے یعنی اب یہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ امران خان کو کسی طرح جناب تختہ دار تک پہنچایا جائے امران خان کو سائیڈ لائن کرنے کا یہی وحد ذریعہ ہے کہ مکمل طور پر انہیں کھڑے لائن لگایا جائے لیکن ناظرین گرام ایک طرف تو لیکل ٹیم یعنی وقلہ میدان میں آئے دوسری طرف آرمی چیف کی جانب سے جو بیان آیا ہے وہ بھی بالکل انہی چیزوں کی اقاسی کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن ایک چیز یاد رکھے گا کہ یہ جو تو مین آف سٹیلز ہیں یعنی لطیف خوصہ اور اعتزاز احسن صاحب انہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ امران خان کے خلاف اور یہ جو عام سیویلین ہیں ان کے خلاف جو فوجی عدالتوں کا انعقاد ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے ہم نے ایکسپوز کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے لیکن دوسری طرف دیکھیں لطیف خوصہ کی یہ جو دمول اقاتیں ہوئی اس کا پیپلز پارٹی کے اندر جو ریاکشن آیا ہے وہ بلاول کی جو نامنے ہاتھ جمہوریت ہے اس کے چہرے کو مکمل طور پر پوری قوم کے سامنے جو ہے واضح کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لطیف خوصہ کی رکنیت کینسل کر دی گئے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر سے اور پھر جو پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکیٹریٹ کے اندر وال آف شیم ہے وہاں پر لطیف خوصہ کی جو ہے پکچر لگائی گئی ہے اور اس پر کراس کا نشان لگایا گیا لیکن مزی کی بات یہ ہے کہ چار دن پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ عمران خان پر جو ہے کراس لگا دیا گیا ہے لیکن اچانک ہم نے پھر یہ دیکھا کہ جو بھی اصول پسند ہے اس کے چہرے پر اچانک کراس کا نشان لگ جاتا ہے لیکن یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے اندر کیونکہ اب تک جمہور کی سب سے بڑی جو دعوے دار تھی بظاہر دعوے دار تھی وہ پیپلز پارٹی ہی تھی لیکن اب ان کی جانب سے یہ کلیر کر دیا گیا ہے کہ جناب جو جو اصولوں پر ڈٹ کر کھڑا ہوگا ان کے ساتھ یہی صلوق ہوگا لیکن جو دلچسپ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ لطیف خوزہ کے ساتھ ایک اور پکچر کی جگہ خالی چھوڑی گئی ہے اس پر کویسچن مارک اور ایک اور پکچر یعنی تیسری پکچر کی جگہ چھوڑی گئی ہے اس پر بھی کویسچن مارک لگایا گیا اب یہ دو اہم ترین جو قیسچن مارک والی جگہ ہیں یہ کون فیل کرنے والا ایک چیک شخصیت جو ہے وہ تو بالکل روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ یقینی طور پر احتضاز احسن صاحب ہوں گے کیونکہ جس طرح وہ میدان میں آئے ہیں کیونکہ پپلز پارٹی کی جانب سے نادکرام دیکھیں ایک فیصلہ بلاول اور عاصف زرداری کی جانب سے کلیر لی کر دیا گیا اور یہ میں آپ کو بڑا کلیر کر دوں کہ یہ فیصلہ ہنڈرڈ اینٹی پرسنٹ شوٹ یہ کہ ہو چکا ہے کہ جو جو اصولوں پر کھڑا ہوگا پپلز پارٹی کے اندر یعنی جو جو ہمارا ساتھ نہیں دے گا پارٹی پالیسی سے ہٹ کر قانون کی مارے گا اس کے ساتھ بلکل یہی ہوگا کہ وال اف شیم پر اس کی تصویر لگا دی جائے گی اور احتضاز احسن صاحب ان میں سے جو ہے سر فیرست ہیں ایک اور بھی اہم ترین شخصیات جو سو میں جلیں کہ پپلز پارٹی کے جو لباس ہے اس سے بھی قریب ترین جو شخصیات اس کے بارے میں بھی یہی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ وہ بھی جناب جلد جو ہے ان کی تصویر بھی وال اف شیم پر ہوگی کیونکہ دیکھیں لطیف خوصہ اور احتضاز احسن صاحب وہ شخصیات ہیں جو اس وقت پورے سسٹم کے خلاف کڑے ہوئے ہیں یعنی ایسے ماحول کے اندر جہاں پر چار ماہ پہلے ان کے بیٹے پر فائرنگ ہوئی پھر ہم نے دیکھا اس کے گھر پر فائرنگ ہوئی پھر ان کے ڈرائیور پر فائرنگ ہوئی اس سے زخمی کیا گیا گاڑی کو گولیاں لگیں یہ تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود وہ شخص پورے نظام کے سامنے جو ہے ڈٹ کر کھڑا ہوئے اور اس نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ جناب کسی بھی صورت میں جو ہے ہم یعنی قانون سے ہٹ کر کوئی بھی کام نہیں ہونے دیں گے تو نظام یہ ہیں وہ پیپلز پارٹی کا اصل چہرہ یہ ہیں وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کو لے کر چل رہے تھے اور اچانک ان کی تصاویر ہم والا شیم پر دیکھ رہے ہیں اب ناظرین جو ہم آتے ہیں اس آرمی چیف کے بیان کی طرف کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب نے اسی سے ملتا جلتا تخیل یہی الفاظ جو ہیں اپنے لاہور جلسے کے اندر آپ کو یاد ہو تو کہے تھے کیونکہ اب آرمی چیف صاحب کی جانب سے یہ ایک پارٹی یعنی یوں سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے ایک باقاعدہ پالیسی جاری کی گئی ہے کہ جس کے اندر سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل جو ہے وہ قائم کی گئی ہے اب دیکھیں اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے اور اس انویسٹمنٹ کو جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تحفظ حاصل ہوگا اور ناظرکام یہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر اس طرح کا کام ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں ایشین ٹائگرز ایک بار پھر سے پاکستان بن سکتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے انویسٹرز سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جب تک یہاں پر انہیں مکمل تحفظ حاصل نہیں ہوگا تو پھر وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے اندر دیکھیں آپ ہیں یا میں ہوں ہم کسی بھی ایسی جگہ پر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے کہ میں پلوڈ لیتا ہوں اور چار دن بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی قبضہ مافیا جو ہے اس پر قبضہ کر چکا ہے ایسے سین نہیں ہے اور تحفظ ایسی صورت حال کے اندر صرف ایک ہی طاقت دے سکتی ہے اور وہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اب ان کی جانب سے بقاعدہ یہ پالیسی جاری کی گئی ہے کہ اوبرسیز پاکستانی جو ہیں وہ یہاں پر انویسمنٹ کریں گے اور ان کو مکمل طور پر تحفظ حاصل ہوگا آرمی کا لیکن تھوڑا سا ماضی کے اندر جب آپ جائیں تو دیکھتے ہیں کہ لاہور جلسے کے اندر عمران خان نے جب معشت کے حوالے سے اہم ترین تقریر کی تھی اور انہوں نے کچھ سٹیپس بتائے تھے کہ ہمیں یہ یہ کرنا ہوگا تو انہوں نے سب سے زیادہ اور اسی بات پر دیا تھا کہ پاکستان کے اندر رول اف لا ہونا چاہیے اور جو انویسٹرز ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اوبرسیز پاکستانی ہیں امریکن ڈاکٹرز ہیں ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہاں پر پاکستان کے اندر وہ انویسمنٹ جب کریں گے تو انہیں بقاعدہ تحفظ حاصل ہوگا اور وہ تحفظ ظاہر سی باتیں کوئی سیاستدان نہیں دے سکتا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی سب سے بڑی مجبوری میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک بار پھر سے امران خان کے لیے جو ہے راستے نکل رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے نادمیان کہ آپ کو پتہ ہے کہ اوبرسیز جو ہیں اس وقت سب سے زیادہ جو بغاوت پائی جا رہی ہے پاکستان کے اندر یعنی پاکستان کے خلاف اس طرح کی جب تمام جو ماحول ہے پاکستان کا جس طرح فنڈمنٹل رائٹس کی پامالی ہو رہی ہے اس کے خلاف جو سب سے زیادہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں وہ اوبرسیز پاکستانیوں کی ہیں اور جب بھی انہیں انگیج کرنا ہوگا تو ظایر سی بات ہے صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کافی نہیں ہے اس کے لیے باقاعدہ کوئی نہ کوئی ایسا سیاسی چہرہ بھی آگے لانا پڑے گا کہ جس پر انہیں مکمل اعتبار ہو اور پورے پاکستان کے اندر آپ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر پورے پاکستان کی خاک چھانے تو آپ کو ایک ہی چہرہ نظر آئے گا اور وہ ہے عمران خان کے جس پر اوبرسیز بروسہ کرتے ہیں تو اگر اوبرسیز کو اعتماد میں لینا ہے ان سے یہاں پر انویسٹمنٹ کروانی آئے پاکستان کی معاشی حالات کو بہتر بنانا ہے تو پھر ہم مانے یا نہ مانے ہماری سب سے بڑی مجبوری یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو فسیلیٹیٹ کرنا ہوگا کیونکہ جب تک عمران خان کو آپ اس طرح سائل لائن کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے جب اس طرح کے مقدمات ان پر ہوتے رہیں گے ان کو کھڑے لائن لگانے کی ترقیب نئی نئی اعجاد ہوتی رہیں گی تب تک اوبرسیز کبھی بھی آپ پر اعتماد نہیں کریں گے اور اس کا واحد راستہ ہے کہ عمران خان کو انگیج کیا جائے جب تک عمران خان اوبرسیز سے بات نہیں کریں گے مجھے ذاتی طور پر یہ دیکھیں میری اسیسمنٹ ہے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ اس طرح کے معاملات کو اگر آگے بڑھانا اس پالیسی کو کامیاب کرنا ہے تو عمران خان کو ساتھ انگیج کرنا بہت ضروری ہوگا بلکہ یوں سمجھ لیں کہ قلیدی کردار بھی عمران خان ہی ہوگا اگر آپ کو میری رائے سے افتلاف آئے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے ملتے ہیں اگلے وڈیو میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ تب تک میں اجازتی جلن کے بان پاکستان زندہ باد